اسلام علیکم پیارے پیارے ویورز کو پیار بھرہ سلام بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کر کے شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی آج میں بنا رہی ہوں آلو کے کوفتے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی آسان بہت ہی کوئی بہت ہی مددار ٹھیک ہے تو میں آپ کے ساتھ بنانا شروع کرتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں سٹیپ بائی سٹیپ مجھے کیسے چاہیے اور کیسے مجھے بنانا ہے سب سے پہلے میں نے کیا کیا وقت کو بچانے کے لیے میں نے آدھا کلو آلو چار بڑے آلو لے گئے تھے اُبال کے میں نے رکھ لیا ٹھیک ہے اس کو بہت اچھا سا میش کرنا ہے اس میں کوئی گوٹلیاں نہ رہے ٹھیک ہے تو میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں میشر سے بھی کر رہی ہوں اور پھر میں ہاتھ سے بھی مکس کروں گی تاکہ اس کے اندر کوئی گوٹلیاں نہیں رہے اور آلو بھی اتنا اچھا اُبالیے گا بہت سم بھی نہیں اور بہت نرم بھی نہیں ٹھیک ہے اس کو میں دیکھئے اس سے کر کے اور میں اب اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہوں اب اس میں کیا کیا چیزیں مجھے ملانی ہوگی وہ سب چیزیں میں بتاؤں گی یہ آلو کے کوپتے سے پہلے میں نے پالک کے کوپتے بھی آپ کو بتائیں تو ضرور بنائیے اور انجوائی کیجئے گا یہ ایک نئی ریسپی بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ اور بہت ہی اچھاں ریسپی یہ دیکھئے ہم لوگوں نے تو آلو کی بہت سارے چیزیں بنائی ہیں کھائی ہیں دیکھی ہیں اب اس کو میں اس سے بھی کر دے رہی ہوں تاکہ اس کے اندر کوئی کٹلی بھی نہ رہے ٹھیک ہے اس کو میں بہت اچھا سا میش کر رہی ہوں پھر میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں اس میں کیا کیا چیزیں ڈالنی ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں میں نے آلو بہت اچھے سے آپس نے ملا لیا ٹھیک ہے آپ کے سامنے میں تو کیا کرنا ہے مجھے میں نے اس لئے آلو پہلے اوبال لیا تھے تاکہ آلو کو تھنڈا ہونا تھا ٹھنڈے ہونے کے بعد ہی اس میں ساری مجھے انگریڈینس ملانی ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ میں اس کے اندر اس کو دیکھچی کو محضر کرتی ہوں ٹھیک ہے اور پھر میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں کہ مجھے اس میں کیا کیا چیزیں ٹرائی انگریڈینس ملانی ہیں تو آلو ٹھنڈا ہو چکا میں نے اس کو بہت اچھے سے میش کر لیا اب اس میں مجھے کیا کیا چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں لال مرچیں آدھا کلو آلو اسی کے حساب سے ایک اچھا مل سب چیزیں ڈال مرچیں پسی بھی ڈال دیں اب میں اس میں ڈالوں گی حلدی ہافٹی سپون ٹھیک ہے اچھا اب اس میں مجھے ڈالنا ہے کٹی ہوئی لال مرچیں سب ون ٹی سپون ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے دھنیا دھنیا ڈالوں گی سب ون ٹی سپون ٹھیک ہے اچھا اب یہ کالی مرچیں ہیں پسی ہوئی اس کو بھی ون ٹی سپون ڈالنا ہے میں آپ کے سامنے اس کو اس کے اندر ڈال کے مگر یہ بہت زیادہ ہو جائیں گی مجھے لگتا ہے تو میں اس کو پانا ٹی سپون ڈال لئی ٹھیک ہے وہ ڈال دیا میں نے اچھا اب مین گریڈ میر اس میں یہ ہے بیسن ہے بیسن کو میں نے ہلکا سا بھون لیا تھا تاکہ اس میں کوئی سمیل نہ رہی ہے یہ 3 ٹی سپون ہے ٹھیک ہے اس کی بائنڈنگ کے لیے بہت اچھی بائنڈنگ ہو اس کی اب میں نے ڈال دیا اب بزرورت پڑی گی تو میں اور ڈالوں گی اب میں کیا ڈال دوں اس کے اندر نمک اپنے ہساپ سے ٹھیک ہے حاف ٹی سپون اچھے اب مجھے اس میں کیا ڈالنا ہے کون فلور ٹھیک ہے اب میں یہ ڈال دیا بڑی آسان آسان اللہ کا کرم ہے اللہ کا احسان ہے کہ میں جو کھانے بناتی ہوں وہ بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں میرے بچوں کو بہت سمجھ میں آتا ہے یہ دیکھیں 1 ٹی بل سپون 2 ٹی بل سپون یہ اس کی بائنڈنگ کے لیے بہت اچھی بائنڈنگ ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آدھا کلو آلو ہے میرے پاس سب کچھ میں نے ڈال دیا اب میں اس کو آپ کے سامنے اس کو ملاتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا بنا اس کی بائنڈنگ اچھی ہوگی کوفتے اچھی شکل میں آئیں گے اب میں سوڑا سا بیسن میرے پاس ابھی رکھا ہوا ہے اگر مجھے ضرورت پڑے گی تو میں وہ بھی اس میں ٹال دوں گی ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں سارا مسالہ جو ہمارے گھر میں موجود ہے وہ اسی سے بنا دی ہوں ایزی ریسپی اور مہنگائی کے زمانے میں بچت ریسپی یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا اچھا یہ بنا ہے اور یہ تیچھے کشبو بھی آ رہی ہے میں یہ جو بچا ہے تھوڑا سا بیسن ہے وہ بھی میں اس میں ڈال دے رہی ہوں تاکہ پھر اس کی یہ سایا ہو جائے گا اب بہت اچھی یہ کوفتے کی بائنڈنگ ہوگی یہ بھی میں آپ کے ساتھ بنا کے دکھاتے ہیں بہت اچھا مکس کرنے کے بعد پھر اس کی گریوی تیار کریں گے بہت ہی مزیدار یہ دیکھیں یہ ساری آلو بہت اچھا میچ کیجئے گا کوئی گھٹلیاں نہ ہو جیسے ایسی جیسے ہم لوگ جب کفتے بناتے ہیں اور جب کیمیا لے کر آتے ہیں تو ہم دو دفع پسوال لیتے ہیں بچری میں اور ویسے تو یہاں تو ہمیں ویسے ہی مل جاتا ہے یہ دیکھیں اب میں اس کے ہاتھوں میں تیل لگا لگا کے آپ کے سامنے کفتے بناتی ہوں اب یہ دیکھیں میں نے پلیٹ میں تھوڑا تیل رکھ لیا اب میں اس کو ہاتھوں میں لگاؤں گی اور میں کفتے بناوں گی ایک ہاتھوں سے ایک دفعہ اور اچھے سے مکس کرتی ہوں آپ کے سامنے ہی اور تیل لگا لگا کے جو یہ روکھا پن میرے ہاتھوں میں ہے وہ نہ رہے تو یہ میں نے پلیٹ میں تیل لے لیا وہی کوکنگ ارل ہے اور اس کو میں آپ کے سامنے لکھیں اب وہ چپکے گانی میرے ہاتھوں میں اور جس سائز کا آپ بنانا چاہتے ہیں دیکھیں یہ آدھا کلو آلو میں یہ اتنی ہی سی برکت ہوئی ہے اس میں اور اس کی بائنڈنگ بہت اچھی ہوئی ہے تین چمت میں نے پیسن دھونے پر لیا تھے دو چمت کون فلور کے یہ دیکھیں میں آوئی لگاتی جاؤں گی اور آپ کے سامنے بناتی جاؤں گی میرے خیال میں یہ پندرہ سے بیس بن جائیں گے اور کفتوں کی شکل بھی دبردست آ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں ہاتھ میرے چکنے ہو گئے ہیں اور میں اس کو اس طرح سے بنا رہی ہے یہ دیکھیں کہ اچھی شکل آ رہی ہے میں اسی طرح ہاتھوں میں تیل لگاتی جاؤں گی اور سارے بناوں گی آپ کے سامنے اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں میں نے کہا تین آپ کے سامنے بنا دوں میں نے بڑے بڑے بنایا ہے آپ جس سائز کے چاہے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں تین کوفتے میں نے بنا کے آپ کے سامنے دکھا دیئے اب میں سارے بنا کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں مجھے پھر کیا چاہیے اب دیکھیں آپ نے میں نے آدھا کلو میں تین تین چھے تین نو اور دو الیون میرے کوفتے بنے ہیں میں نے زیادہ بڑے سائز کے بنائے ہیں ٹھیک ہے اب یہ میں اس کو پین میں میں نے تیل ڈال دیا آدھا کب تیل سے زیادہ ڈال رہا ہے اب اس کو میں بن بائی بن فرائی کروں گی اب یہ بہت اچھے سے فرائی ہو جائے گا تو پھر اس کی پھر گریوی بناؤں گی سالن بناؤں گی پھر آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھئے اللہ کرے یہ بہت ہی اچھے بنیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کے نام میں بڑی برکت ہوتی ہے ہم لوگ بسم اللہ ہمارے رحیم کر کے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے تو ہر چیز بہت اچھی ہی بن جاتی ہے ہماری دیکھیں اور دادا آپس میں ملا کے نہیں رکھنا ہے ون بائی بن کہ تاکہ یہ حرار نہ ہو آپس میں صحیح ہے نا اور اس کو اور میں فرائی کر رہی ہوں جیسے یہ فرائی ہوں گے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی ٹھیک ہے ذرا اچھا فرائی کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے تو میں یہ دیکھئے فرائی ہو رہے ہیں اس کی شکل میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ فرائی ہوگے کس شکل کے بنت ہے اب دیکھئے یہ فرائی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جب یہ اچھا فرائی ہو جائیں گے گولڈن کلر کے تو میں اس کو نکالوں گی پھر میں اس کی گریوی اور سالنک میں کیا اس ٹیپ مجھے لینا وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے اس کو فرائی اس لئے کرنا ہے کہ یہ بہت خوبصورت کوفتے بنیں اب یہ دیکھیں بہت اچھا فرائی ہو چکا ہے اب میں آپ کے ساتھ میں اس کو نکالتی ہوں بن بائی بن اور آپ کے ساتھ نکالتی ہوں کہ دیکھیں یہ دیکھیں اب میں ایک کر کر کے نکالوں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل اوڈجنل شکل آئے ہیں کوفتے کے ہم اس کی گریوی بناؤں گی آپ کے سامنے اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا بنا ہے اب میں اس کو گریوی بناؤں گی پھر آپ کو دکھاتی ہوں اچھا دیکھیں آپ کے سامنے میں نے سارا یہ سارے یہ کوفتے نکال کے رکھ دیا ہیں اب میں اس میں سے یہ میں پھرٹ بنا رہی ہوں اس کی گریوی اس میں بائم لے کے تیل بہت زیادہ ہے اس میں تو میں اس میں ون اکسپورٹ آئل نکال لوں گی کیونکہ اتنا زیادہ مجھے آئل نہیں چاہیے ٹھیک ہے یہ میں نے آئل نکال لیا اب میں کیا کروں گی ایک پیاز میں نے بہت ہی باری سرائز کیا تھا وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اب یہ پیاز میں فرائی کر کے یہ براؤن کر کے نکالوں گی اس کو صحیح براؤن کروں گی اس کو ٹھیک ہے پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ تین ٹماٹر لیا ہے میں نے بڑے بڑے اس کو میں کٹ کر کے پھر اس کو گرائنگ کروں گی پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں اب دیکھیں میں نے پیاز فرائی کر کے نکال لیا ہے اس میں میں دو چمچ لیسن کے ڈالیں گے جب تک یہ بھونٹا ہے میں بھونٹا ہے اور یہ پیاز جو میں نے فرائی کی تھی ابھی آپ کے سامنے اس کو میں گرائنگ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اب وہ دیکھیں میں چمچ لیسن کے پیاز فرائی کی تھی اس کو میں پیس رہی ہوں دیکھیں دیکھیں لیسن بہت اچھا بھون گیا ہے یہ مسالہ میں نے پیسا تھا میں اس میں ڈالوں گی یہ میں نے ڈال دیا اور اس کے ساتھ سارے مسالے ڈالوں گی اس میں وہی سارے مسالے ڈالوں گی جو میں نے آلو میں ڈالا تھا دیڑ چمچ لال مرچے ہیں ہلدی ہے کوٹو ہوئی لال مرچے اسپون اور یہ دھنیا اس کو میں بہت اچھے سے بھونوں گی اور یہ کشمیری لال مرچ ڈال رہے ہیں صرف دنگ کے لیے اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا میں نے ایک سپون ڈال دیا ہمیں مسالہ بھون کے پھر آپ کو دکھاتے ہوں مسالان بہت جلدی بن جائے گا اس لیے کہ آلو میرے بنے ہوئے ہیں اب دیکھیں مسالہ بھون گیا ہے سات منٹ ہو گئے راغن اوپر آ چکا ہے میں میں دہی ڈالوں گی دہی ڈال گئے تین چار منٹ اور بناؤں گے تین ٹیبل اسپون میں نے دہی لیا تھا اس کو بہت اچھے سے میں نے کینٹ لیا تھا اور تاکہ اس کے اندر کھٹویاں نہ بنیں اب اس کو اس طرح سے چمب سے چلاوں گی تیز 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 اور اس کو ٹھک دوں گی ٹھیک ہے تاکہ یہ بھی مسالے میں بہت اچھا مکس ہو جائے پھر میں اس میں ڈالوں گی کوفتے آپ دیکھیں کتنی اچھی گریوی بن گئی ہے میں اس کے اندر یہ کوفتے ڈال رہی ہوں آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے اور شیئر کیجئے اور کمال بس نے بتائیے کہ آپ نے جب یہ بنایا تھا آپ کو کیسا لگا ہمیں آپ کی یہ محبت اور پیار چاہیے ہو رہا ہے اچھا ہمیشہ کوفتے جو ہیں کھلے برطن نے بنائیتا ہے کسی بھی چیز کا بنائیتا ہے ابھی میں اس کو پانچ منٹ بناوں گی یہ آلو کے ہیں اور تیار ہیں اس کو میں کور کر رہی ہوں ہاں پھر میں آپ کو دیکھاتی ہوں میں نے بنایا تو کیسا بنا یہ پانچ منٹ بنانے کے بعد اس میں تھوڑا سمیں کرم مسالہ مٹا دوں گی ٹھیک ہے اس کی خشبو اور اس کی نظف کو پیم بکھنے کے لئے پھر میں بند کر کے آپ کو دیکھوں آپ دیکھیں کھوپ سے تیار ہو چکے ہیں گارنش کے لئے یہ کہ میں نے ہرا دنیا کٹ کے رکھا تھا میں نے ڈال دیا ضرور بنائیے گا اور اپنی دعاوں میں اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا چینل کو پورا دیکھئے گا دیکھیں پس اب کور کر کے میں نے سلواز کر دیا اللہ حافظ